یہاں پر بہنیں اور بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں آج عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کی جتنی زیادہ شوقین ہے پوری دنیا کے اندر مغربی تحزیر کو دیکھ کر شایدی کو چھوٹ چھوٹ آج اگر مسلمان لڑکیاں کسی دکاندار کپڑے کے دکاندار کی شاپ پر جائے گی تو کہے گی ذرا وہ کپڑے نکال جو فلاں سیریل میں فلاں اداکارہ نے پینا تھا اور وہ کون سے کپڑے جس کی آسپی نہیں غائب ہو جس کا ڈو پٹا اتنا پتلا اور ماریک ہو کہ اڑنے کے بعد بھی بال چھپتے نہیں بلکہ اب تو لوگ اڑتے کہاں ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہسیے گا نہیں ہسنے کی بات بھی نہیں ہے دکھ کی بات ہے مولانا کو دیکھے تو سر چھپا لے مولانا آ رہے ہیں اور شرابیوں کے درمیان جواریوں کے درمیان شادی میں کافر کیمرامین کے درمیان پورے ڈپٹے اتار کر کے کھڑیے نوائش کر رہی ہے کیوں بھئی پوری دنیا میں آپ مولانا ہی کو پاپی سمجھ دیں اس کو دیکھ کے آپ اپنے مو چھپا رہی ہو ادب سے کر رہی ہو اچھی بات ہے اتنا تو رہ گیا کم سے کم لیکن ہم نے پوری دنیا کی اندر اپنی عورتوں کو بے نقاب کیا سنا اگر یہ سمجھتی ہو کہ میں ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں تحجد بھی پڑھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ نہ محرم لڑکوں کے اور مردوں کے سامنے جاتی ہو بے پردہ گھومتی ہو اور وہ اس گھر کے مرد اس کو منع نہیں کرتے آقا فرماتے وہ مرد لوگ دیوس ہے دیوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے ایک وقت تو وہ تھا کہ عورتیں لباس پہننے سے پہلے اس کو دیکھتی تھی کہ یہ کپڑے سنت سیدہ فاطمہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے آج ہم اپنی بیٹیوں کو لڑکیوں کو جنس اور ٹیشن پہنا دیا ارے یہ مولانا لوگ تو دکیانوں سے بات کرتے ہیں اب پرانی بات میں روشن خیال بنو لڑکیوں کو لڑکوں کو آپ کی شٹ جنس پہنا دے میں ابھی کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا لڑکیوں کو پہنا دیا شورٹ شٹ پہنا دیئے جنس پہنا دیئے بغیر دپٹنے کے باہر نکال دیا ہم روشن خیال ہے شکی لوگ تھوڑی ہے یاد رکھنا جب جب مصطفیان جان رحمت کا دل دکھاؤ گے رونے کو مزدور نہیں ملیں گے اور جب لڑکیوں کو بے پردہ کیا لڑکیوں کو آوارہ کیا تو پھر بیٹیوں نے پھر وہ دن دکھائے کہ کافروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی پوری دنیا کے اندر چرچے ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آج سے پچاس سال پہلے مسلمان کے بارے میں کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو آج سے سو سال پہلے کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو آپ کیوں آج بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں آج چرچی ہو رہے ہیں حالانکہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس پر ٹی وی میں ڈی بیٹ ہم کرنے کے قطن قائل نہیں ہے اخبارات میں لکھنے کے قطن قائل نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں میں یہ بات آج بھی کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کی سروے کا سروے کر لیا جائے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں آج بھی باہیا ہے کسی قوم کی بیٹی باہیا نہیں ہے لیکن چند ایک کی اجازت سے پوری دنیا میں لوگ بڑنامی ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آؤ مجھے ایک مسلم بیٹی یاد آ رہی ہے حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں لیکن بعد کیا یاد آ گئی تو ارس کروں آج ہم نے بیٹیوں کی تربیت کے لیے کیا خیال کیا سیریل دکھا کے تربیت کر رہے ہو اللہ و اکبر نچنیوں کو دکھا کے تربیت کر رہے ہو سلمیں دکھا کے تربیت کر رہے ہو واللہ بیٹی ہے بیٹی جوان ہو جائے اور نیک عورت کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت ہے واللہ کیسی بات ہے کیسی عظیب بات ہے بیٹی جنت یہ جنت ہے لیکن بیٹی نیک ہونی چاہیے بیٹی بیٹی ہو آگ کی بیٹی نہ ہو وہ وہ بیٹی ہونی چاہیے